اسلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں ہوں عفضل خان بزنس لینڈ کانسلٹر سی دبائی سے ناظرین آج جو میں ویلوگ بنا رہا ہوں وہ بزنس کے حوالے سے ہے اور یہ آج کا ٹائٹل ہے جو لائسنس کا ٹائٹل ہے گولڈ ٹریڈنگ گولڈ سمیت آپ اس میں شاپ بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ گولڈ ٹریڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں رپیرنگ کا کام بھی کر سکتے ہیں تو گولڈ ٹریڈنگ یہاں پہ بہت بڑا بزنس ہے چونکہ یہاں پہ پوری دنیا کے لوگ ہیں یہاں پہ اور یہاں ورکشاپ بڑی بڑی بہت بڑی ورکشاپ ہے ہماری کنٹریو میں ایک سنار کی دکان ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک عدد اس کا کاریگر ہوتا ہے اور میرا خیال ہے کہ دو تین لوگ میکسیم میں دکانوں پہ دیکھیں جو ایک عام ایوریج لیول کی دکان ہے تو جو بڑی دکانیں وہاں پہ ہیں ہمارے کے لیکن بہت زیادہ کنسپٹ یہاں کے بہت بڑی شاپ کا نہیں ہے تو اب شروعات ضرور ہو رہی ہیں تو یہاں پہ جو گولڈ ٹریڈنگ گولڈ سویس کا لائسنس یا اس کی گولڈ کی شاپ اپنے جولی شاپ بھی اس کو لائسنس کا ٹائٹل آتا ہے مختلف ٹائٹل کے نام سے لائسنس بنتے ہیں تو وہ اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے یہاں پہ اور اتنا زیادہ بزنس ہے آپ جو بھی لوگ یہاں پہ دبائی یو اے میں رہتے ہیں یہاں لوگ باہر کی دنیا سے آتے ہیں اور جنہوں نے یہ دیکھا ہے وہ دیکھتے ہوں گے اور انہوں نے دیکھا ہوگا یہاں پہ دبائی میں گولڈ سوک ہے مختلف ایریاز میں مختلف مالز میں بھی شاپس ہیں لیکن سپیشلی گولڈ سوک کا ہم اگر بات کریں تو وہ ایک بہت بہت بڑی مارکٹ ہے میں اگر کہوں کہ یہ ورلڈ میں شاید کوئی جو ٹاپ لیول کی مارکٹ ہے ان میں ایک کہی جا سکتی ہے اور عربوں کھرموں کا جو بڑی دھکانے ہیں عربوں روپے کا عربوں درم کا اس کے اندر سونا پڑا ہوتا ہے زیورات پڑے ہوتے ہیں ہیرہ ڈائمنٹ کی جولی ہے گول جولی ہے اس کی سلور کی چاندی کی جولی ہے اور جو مین بات یہاں پہ ہے کہ یہاں پہ میں ہر ویڈیو بتاتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی بیسٹ کنٹری سیکیورٹی سیفٹی کے حساب سے ہے تو وہ یوں وہی ہے اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے جنہوں نے دیکھا ہے جو یہاں پہ آئے ہیں جہاں میں کہہ رہا ہوں عربوں روپے عربوں درموں کی جولی ہے اور آپ کو جو جنہوں کو نہیں پتا ہے وہ حیران ہوں گے سنگل گارڈ گارڈ ہوتا ہے وہ گنمن والا گارڈ نہیں ہے نہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے جسٹ دروازہ کھولنے کے لیے اس کی پریزنس ہے کہ کسٹمر کو رسپیکٹ دینے کے لیے وہ کوئی کسٹمر آئے تو اس کے لیے دروازے پہ وہ آپ کو ملے گا ویلکم کرے گا تو اتنی زیادہ سیکیورٹی میں نے میں بہت دنیا میں پھرا ہوں تو میں نے اس طرح کی سیکیورٹی کہیں نہیں دیکھی سعودیہ میں آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ دبائی یو اے میں خاص طور پر یہ میں سے ٹاپ آف دی ورڈ کہوں گا اور یہاں پہ سیکیورٹی سیفٹی کے ساتھ سے یہ بیسٹ کنٹری ہے اور اس لیے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ دنیا بھر سے یہاں پہ آ رہے ہیں اور ابھی سٹل جو حالات ہیں آج کل آنے والے دنوں میں جب یہ کرونا کا خاتمہ ہو رہا ہے یہاں پہ آلوست کرونا ختم ہو چکا ہے الحمدللہ اور یہ آنے والے منت میں یہ ماسک اور یہ جو رسٹرکشن ہے آنے جانے کی یہ بھی ختم ہونے جا رہی ہیں اور کیونکہ ایکسپو جو ٹونٹی ٹونٹی ہے کیونکہ اس وقت ہم تو ویسے ٹونٹی ٹونٹی ون میں ہیں لیکن اس کا نام چینج نہیں ہو رہا ہے نام اس کا وہی ہے ایکسپو ٹونٹی ٹونٹی اور اس میں آپ کو جو گوڈ نیوز ہے کہ اس کی شروعات اس کی ذاری کنسٹرکشن اس کی جو پریپیشن ہے ہو چکی ہے اور بہت بڑا ایریا ہے اور یہاں پہ لوگ آنے والے دنوں میں انہوں نے جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کو یہاں پہ جون سے جون ٹونٹی ٹونٹی ون سے نو مور لوکل سپوسر جو بھی فارنر یہاں پہ آئے گا وہ ہنڈر پرسنٹ آنرشپ اس کی فارنر کی ہوگی اس کے اپنے نام ہوگا سب کچھ وہ انڈیپینڈلی کام کر سکتا ہے تو بزنس لینگ کنسیلنسی کے لیے اور انشاءاللہ جو موقع آئیں گے کہ کوئی بزنس مین ہے اس کے پاس اس کا اپنا کام ہے اس نے اپنا کاروبر کرنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے ویزے نکالنے کے لیے آمیر جا رہے ہیں آمیر سینٹر یہاں پہ بنے ہوئے ہیں تحصیل ہیں جو اس کے ان کے ڈیپارٹمنٹ ہے ڈی ایڈی کے دبائی میل لینڈ کے یا فریز ان کے تو اگر وہ بندہ جو کاروبری ہے وہ اپنا آفیس سنبھالے گا یہاں جا کے وہ اپنے ویزے نکال لے گا کسی کو کینسل کرنا ہے کسی کی فیملی بلانی ہے تو یہ سارا کام کوئی بھی کنسلٹرڈ ہے میں اپنی بات نہیں کر رہا بزنس نے کنسلٹنسی کرتی اور بھی لوگ ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بزنسوین اپنا بزنس کرے گا اور باقی جو سارے کام ہیں ان کی جو ڈاکومنٹیشن ہے کوئی ان کی کوئی ٹرانسلیشن کروانی ہے کوئی لائسز میں امینڈمنٹ کروانی ہے کوئی امپلائی کا ویزہ نکالنا ہے کسی پارٹنر کا ویزہ نکالنا ہے کسی فیملی کا ویزہ نکالنا ہے تو یہ سارا کام بزنس لیک کنسلٹنسی یا ہمارے طرح کے اور جو لوگ کریں گے تو آنے والے دنوں میں یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگ آنے کی تیاری کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ بہری ہمارے پاس ہے اور یہ گولڈ ٹریڈنگ کا جو کام ہے یہ بہت زیادہ کام ہے یہ اس کے اندر کرونا کے اندر بھی نہیں رکا ہے رمضان میں بھی اس کے جب بھی ہم جولڈی شاپ پہ جاتے تھے تو جولڈی والے بیزی رہتے تھے انیس بھی اس کا فرق ضرور پڑا ہوگا لیکن یہ کہ جولڈی شاپ والے گولڈ ٹریڈنگ کام کرنے والے آپ میں نے بیزی دیکھیں اور اس میں یہاں کے سب سے بڑا پلس پوائنٹ کیا ہے اگر آپ نے جولڈی شاپ کھولی گولڈ ٹریڈنگ کا لائسنس دے لیا جولڈی شاپ کا لائسنس دے لیا آپ کو میکنگ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ آپ کو پوری دنیا سے جو میکنگ ہو کے جو زیورات ہیں جو جولڈی ہے وہ آپ کو یہاں پہ آرڈر پہ مل جائے گی آپ پاکستان سے مگارتے ہیں اورڈی لوگ مگا رہے ہیں آپ انڈیا سے مگا رہے ہیں آپ سنگاپر سے مگا رہے ہیں آپ ادر کنٹی سے مگا رہے ہیں تو ہر طرح کی جولڈی یہاں پہ ملتی ہے گولڈ شاپ پہ جوزر کے اوپر پوری دنیا کا یہاں پہ آپ کو سمان ملے گا جو پوری دنیا میں میک ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ وہ ملے گا تو آپ نے اگر شاپ کھولی ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی میکنگ کے لیے ایک بندہ اگر آپ رکھتے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن اس کے لیے ضرورت نہیں آپ کو تو یہ بہت اچھا کام ہے اس میں آپ لائسنس کے حوالے سے آجیں یہ لائسنس بنے گا جولڈی شاپ کا لائسنس ہو گول ٹریڈنگ کا لائسنس ہو مینفکشرنگ کا لائسنس ہو یہاں پہ منفکشرنگ بھی ہوتی ہے لیکن زیادہ تر مشینی کام ہوتا ہے سبت اگر چوڑی ہیں تو چوڑی ہیں مشینوں پہ بڑھ رہی ہیں اور بھی جو بڑے کڑے ہمارے ملکوں میں پہنے جاتے ہیں تو جولڈی جو مشینی کام ہے وہ زیادہ یہاں پہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے کام کرنے والا کنسیپٹ جو ہے یہاں پہ نہیں ہے تو یہ لائسنس بنے گا اس کے اندر جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کے اندر جو ابھی لوکل سپانسر کی ضرورت نہیں ہے جون سے آپ کی جو اس میں اپرویل لینے پڑے گی نیم اپرویل ہے اس کے اندر چونکہ یہ ویرچول آفیس یا فیزیکل آفیس کا والا لائسنس نہیں ہے اس میں آپ کو شاپ لینی ہے یا ورک شاپ لینی ہے آفیس کا اس میں کنسیپٹ کم ہے وہ ہم ارینج کروا سکتے ہیں ہمارا چونکہ پراپرٹی کا بزنس سے ساتھ اور آپ کے لیے اگر جو لائسنس ایشیو ہونے تک ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے سٹاپ کے ویزے نکال لے ہیں اپنے پارٹر کے ویزے نکال لے ہیں اپنے کوئی مینجر رکھنا ہے آپ نے بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے اس میں ویٹ ریجسٹرشن ضروری ہے بینک اکاؤنٹ کھولنے کے ہم اسسٹس ہمارے ساتھ پورا سٹاپ ہے آپ کو ویٹ ریجسٹر کرنا ہے اس کی ٹیکس فائلنگ کرنی ہے یعنی اے ٹو زیٹ آپ کو سارا کام بزنس لینک کنسٹنسی سے ملے گا اور بہت ریزنیوبل ہمارے چارجز ہیں آپ کو جو لائسنس بنانے کے لیے آتا ہے اس کو ایک کوٹیشن دیتے ہیں پہلے ایک میٹنگ ہوتی ہے اس کے بعد ایک کوٹیشن دیں گے کوٹیشن دینے کے بعد آپ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا تو کوئی بھی لائسنس ہو within three to five working days I repeat within three to five working days میں آپ کا لائسنس ایشو ہو جاتا ہے اس کے بعد ویزاز کے لیے تقریباً ایک ویک اور لگتا ہے اور جو آپ نے اپنی شاپ سیٹ کرنی ہے دکان لینی ہے بنی بنائی کوئی جو فرنش میں مل جاتی ہے نیا سیٹ اپ لے کے آپ نے اس کو فرنش کرنا ہے وہ بھی possible ہے تو اس جوڑلی شاپ کے حوالے سے یا گولڈ ٹریڈنگ کے لائسنس کے حوالے سے یا اس کی گولڈ جوڑلی منفیکشرنگ کے لائسنس کے حوالے سے ساری ڈیٹیل آپ کو میں نے دے دی ہے اور کوئی آپ کو سوال ہو آپ مجھے کومنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں میرا موبائل نمبر ورسوم نمبر لکھا ہوتا ہے مجھے کال کر سکتے ہیں میرا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں بزنس کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو بنے گی آٹومیٹک آپ کو ملتی جائے گی ٹیل دن نیکسٹ ویڈیو اسلام علیکم خدا حافظ اپنا خیال لکھئے